آپ کے ساتھ بنی ہوئی ہے صورتحال بنی ہوئی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نہ قومی سمبلی سے نکلتے نہ خیبر پکونکا کی سمبلی تحلیل کرتے نہ پنجاب کی سمبلی تحلیل کرتے تو آپ منظم ٹھیکے سے پارلیمنٹ کے اندر بیعہ کے جمہوری ٹھیکے سے اپنی جدوجہد کرتے شاید آپ اپنے مقصر میں کامیاب ہوتے کیونکہ الیکشن ڈیمانٹی وہ تو پوری نہیں ہوئی اگر آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین واضح طور پہ جب کہتا ہے کہ جیسی آپ کی اسیمبلیز ڈیزولو ہوں گی نوے دن میں الیکشن ہوگا اس کے اوپر سارے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز متفق ہے سارے پاکستان کے وکیل متفق ہے تو ہم نے اپنی اسیمبلیز اور نون لیگ کے لیڈرز نے سٹیٹمنٹس دی کہ اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو اپنی اسیمبلیز ڈیزولو کر دیں اب مجھے یہ بتا ہے کہ اگر لوگ آئین پہ نہیں چلنے کے لیے تیار تو اس میں میں کیا کروں ایک 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 رانہ سناولہ نے بات کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان طریقہ انصاف رانہ سناولہ نے بات کی ہے کہ ہم اس کو فورس شیڈول میں لے کے جانے لگے ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے اس کے لیے کیا جو اپنا اگلا لائے عمل بنایا ہے کہ اگر فورس شیڈول میں آپ کی پارٹی جاتی ہے تو پاکستان کے ساب سے بڑی پارٹی ہے تو کیا آپ کا لائے عمل ہے دیکھو جب جب اگلی ٹیم بھی فیصلہ کر لیے تیرے کہ میچ نہیں کھیلنا تو پھر وہ ٹیکٹیکل نوک آؤٹ پہ جاتی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے کیونکہ میچ تو وہ آپ کھیل نہیں سکتے ہیں آپ کو چھوڑ کے دوارے ہیں اگر دوبارہ سے پارٹی میں آتے ہیں تو آپ کو ویلسوم کریں گے دوبارہ سے دیکھیں وہ میں یہ بھی کہہ سکتا کیونکہ مجھے ٹائم کچھ ایسا ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کے لوگا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کو واپس لوں گا یا نہیں لوں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کے پر بڑا مشکل وقت گزرا ہے ان کے پر جو پریشر پڑا ہے یہ مجھے پتا ہے